میٹ رومی میں مبشرہ جیسی مگرور لڑکی کو جیسے طلاق ملی وہ اس کے گرور کو توڑنے کے لیے کافی تھا مگر مبشرہ کی انا ابھی بھی ختم نہیں ہوئی مبشرہ کو اندازہ نہیں ہے کہ رشتے پیسے سے نہیں بلکہ خلوص سے نبھائی جاتے ہیں اب زید تو آئیرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر اپنے باپ کے بلیک میل کرنے کے بعد اسے مبشرہ سے شادی کرنی پڑے گی زید کے باپ اور جعفر میں ڈیل ہونے کے بعد زید کی مجبوری بن جائے گی کہ وہ مبشرہ کو قبول کرے اب زید تو بس ایک ڈیل پوری کرنے کے لیے شادی کر رہا ہے اسے لگتا ہے کہ شادی کے بعد جب اس کے باپ کی بزنس ڈیل پوری ہو جائے گی تو وہ مبشرہ کو چھوڑ کر آئیرہ سے شادی کرنے گا مگر اب آئیرہ تو زید کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گی اسے تو اندازہ نہیں تھا کہ زید ایسا بھی کر سکتا ہے وہ اب زید کی بے وفائی کی وجہ سے کافی دسٹرب ہو جائے گی جو بھائی اس کی ہر بات سنتا تھا اب وہ بھی اس پر سختی کرے گا اور اس کی شادی بھی زبردستی کہیں اور کروانے کی کوشش کرے گا ادھر شادی کے بعد مبشرہ اپنا پہلے والا حکم زید کی اوپر چلانے کی کوشش کرے گی مگر زید مبشرہ کی کوئی بات نہیں مانے گا اس کی ساری باتیں اگنور کرے گا مبشرہ سے یہ بات بھی برداشت نہیں ہوگی کہ کوئی کیسے سے اگنور کر سکتا ہے مگر زید مبشرہ کا سارا غرور ختم کر ہی دے گا تب مبشرہ کو اندازہ ہوگا کہ دولت اور تکبر کر کے کوئی بھی انسان آپ کا نہیں ہو سکتا پیسے سے آپ کسی کی سوچ کو نہیں خرید سکتے آپ کو ڈرامی کی سٹوری کیسے لگ رہی ہے کمیٹ میں لازمی بتائیے گا